پہلے تو میں تمام دیکھنے والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو ایسے ہیں جو خاص طور پر ینگ ہیں اور ایسے افراد ہے کہ جو پہلے کچھ احتمام نہیں کرتے اور اگدم رمضان اور روزوں میں داخل ہو جاتے ہیں ان کی خدمت میں کہ تھوڑا بہت ہمیں پہلے سے تربیت حاصل کرنی چاہیے مثلا بھوکا رہنے کی تربیت جو اس کے لیے شابان کے روزے بیسٹ ہیں اسی طرح اگر کوئی عادت ہے سگرٹ پینے کی گھٹکہ کھانے کی پان کھانے کی نسوار کھانے کی کہ جس کی طلب اتنی شدت کے ساتھ ہو کہ انسان برداشت نہ کر سکے تو ابھی سے ہی اس میں کمی کرنا شروع کرے انسان اور اپنے آپ کو روکے اس سے تاکہ یہ پریکٹس ہو جائے پھر جب ہم روزے شروع کریں گے تو انشاءاللہ نفس بہت زیادہ تنگ نہیں کرے گا ونہ ہم نے دیکھا ہے میرے پاس تو ایسے کیسز آتے رہتے ہیں کہ حالت روزہ میں بہت زیادہ ان چیزوں کی شدت اور طلب محسوس ہوئی اور روزہ توڑ دیا اور یا پھر روزہ رکھا ہی نہیں اور بھوک کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے کہ بعض وقت بھوک برداشت نہیں ہوتی اچھے خاصے ہٹے کٹے نوجوان روزہ نہیں رکھتے ہیں یوں ہی غصہ برداشت کرنے کی عادت ابھی سے ڈالیں چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اگر غصہ آتا ہے تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے برداشت کرنے کا آغاز کریں کوئی مکھی تنگ کر رہی ہے تو اس کے خلاف جھارہانہ کا روائی نہ کریں مچھر کارٹ رہا تو خالی اڑا دیں چاہے پچاس دفعہ اڑانا پڑے بچے گھر میں شور کر رہے ہیں شو ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت یعنی جو آدات ہیں ان کو تھوڑا سا چینج کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ پھر روزے میں بار بار غصہ نہیں آئے گا اور روزہ مکروبی نہیں ہوگا اور ٹوٹے گا بھی نہیں بعض الوقت لوگ غصے میں روزہ توڑ دیتے ہیں ایسی جو صحبتیں ہیں کسی کے پاس ہم بیٹھتے ہیں اس میں بڑی شدت کے ساتھ اس کا ساتھ رہنا چاہتے ہیں اور وہ صحبت اچھی نہ ہو اس کو ابھی سے ہی چھوڑنے کی کوشش کریں جیسے آوارہ گرد قسم کے لوگ ہیں یہ سوشل میڈیا بھی ایک صحبت ہے سمجھ لیجئے کہ اس میں ہم ہر چیز کے ساتھ ہوتے ہیں تو جن کو کوئی خراب چیز دیکھنے کی عادت ہے خراب سننے کی عادت ہے گندے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ہے اور وہ ایسی صحبتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے رمضان میں ایک دو دن تو ہم اپنے پر جور کر لیں لیکن پھر اس کے بعد وہی سابقہ کیفیت و حالت عود کرائے لوٹ آئے اور ہم گناہ کی طرف مائل ہو جائیں خدا نہ خواستہ کچھ کسی طریقے سے روضہ توڑ بیٹھیں تو یہ سب گندی صحبتوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے ابھی سے اس پر قابو پانے کی کوشش کریں اور یہ بارہاں مسئلہ بیان کر چکے ہیں کہ روضہ شروع ہونے کا جو دار و مدار ہے وہ ازان پر نہیں ہے وقت پر ہے تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ازان وقت سے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ہم روضہ بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں وقت دیکھ لیں جو بالکل اچھے کلینڈرز ہیں کہ آپ اس پر مطمئن ہیں وہ پہلے لے لیں جب طلوع فجر اس میں جو لکھا ہوتا ہے یہ آئے اس سے پانچ منٹ پہلے آپ کھانا پینے بند کر کے کلی وغیرہ کر کے پیسٹ وغیرہ کر لیں تاکہ ایک ذرات وغیرہ ختم ہو جائیں یہ بیسٹ ہے لیکن یہ جو لوگ کرتے ہیں کہ ازانیں ہو رہی ہیں ان کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور جب انہیں منع کیا جائے تو کہتے ہیں ہم تو اپنے گھر میں یہ دیکھتے آئے تھے کوئی کہتا ہے سیگرٹ پیلو چائے پیلو پانی پیلو ابھی یہ ازان ہو رہی ہے اس مسجد کی اس مسجد کی باقی ہے یہ اچھی طرح یاد رکھئے کہ ازان فجر کا وقت تو شروع ہونے کے بعد ہی دی جا سکتی ہے اگر اس سے پہلے دیں گے ازان ہوگی نہیں اور فجر کا وقت جب شروع ہوتا ہے وہ سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہوتا ہے اس کا مطلب ہے جو ازان دی جائے گی وہ تو سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد ہی دی جائے گی تو کسی نے اگر ازان کی بیچ میں کھایا تو اس نے سہری کا وقت ختم ہونے کے بعد کھایا بلکہ روضہ شروع ہونے کے بعد کھایا اور اس کا روضہ ٹوٹ جائے گا اس لئے یہ کم علمی والی باتیں نہ کریں اپنے گھر میں اگر یہ رسم قائم ہے اس کو ختم کریں جہاد کریں اس کے خلاف ان چیزوں کو اپنے گھر سے نکالیے تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں باس کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دیتے تھے سرکار فرماتے تھے تم کھاتے پیتے رہو یا آپ یہ حدیث سنیں سرکار نے اشارت فرمایا جب بلال ازان دیں تو تم کھاتے پیتے رہو کیونکہ وہ تحجد کے لئے ازان دیتے ہیں اور جب عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دیں تو کھانا پینا چھوڑ دو کیونکہ وہ طلوع فجر کے بعد ازان دیتے ہیں اور وہ چونکہ نابینہ صحابی تھے ان کو باقیدہ دیگر صحابہ کہتے تھے وقت ہو گیا آپ ازان دے دیں تو جب طلوع فجر ہو جاتی تھی پھر وہ حضرت عبداللہ ازان دیا کرتے تھے تو یہ اب اس کو دلیل بنانا کہ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے ازان دیتے تھے اس کے بیچ میں کھاتے پیتے رہتے تھے تو بھائی وہ تو تحجد کی ازان دیتے تھے طلوع فجر سے پہلے دیتے تھے اس لئے اس بات کا اچھی طریقے سے خیال رکھا جائے یہ بہن نے فرمایا کہ سہری بند ہونے سے پہلے آنکھوں میں آئیڈروپ وغیرہ ڈالے اور جب بند ہو گیا اس کے بعد حلق میں تھوڑا بہت زائقہ محسوس ہوا تو کیا حکم شرع ہے تو بہرحال اس کی گنجائش تو نکلنی چاہیے کیونکہ یہ پہلے ڈالا گیا تھا اور بعد میں زائقہ محسوس ہوا تو گویا کہ یہ پہلے سے جسم میں موجود چیز آپ کے حلق میں پہنچی ہے یہ اسی طریقے سے ہے جیسے ہمارے دانتوں میں کوئی چیز پھنس جاتی ہے اور ہم کلی کرنے نہیں کر پاتے کہ اگر ہم روضہ بند ہو جاتا ہے اور پھر تھوڑے بہت زراد غیر محسوس طریقے سے اندر اتر جاتے ہیں تو بہرحال اس کی گنجائش دینی چاہیے تو روضہ ہو جائے گا یہ روکویسن کیا کہ والی صاحب غلط کام کرتے ہیں کوئی جوہ وغیرہ بھی کھیلتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں تو بیٹے اگر ان کو سمجھائیں تو یہ صحیح ہوگا یا نہیں ہوگا یا نہیں اور یہ کیا نافرمانی میں شمار ہوگا دیکھیں نافرمانی میں تو بالکل نہیں ہو سکتا نافرمانی کے مطلب کیا ہے کہ والی صاحب کوئی حکم دیں اور اب اس حکم کو نہ مانیں اس کو کہتے ہیں نافرمانی ماباپ کے سلسلے میں نافرمانی کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر حکم دے رہے ہیں یعنی جائز حکم دے رہے ہیں تو تو پھر ان کی فرما برداری کرنی چاہیے نافرمانی گناہ اور حرام ہوگا اور اگر وہ خلاف شرع حکم دے رہے ہیں یعنی اگر فرض کر لیں ان کے والدی یعنی آپ کے والد یہ کہیں کہ میرے ساتھ جوہ کھیلو اور میرا حکم ہے تو جب اللہ تعالی کی نافرمانی یا معصیت کی طرف گناہ کی طرف والدین بلا رہے ہوں تو اس وقت پھر اللہ کی طاعت کی جائے گی پھر والدین کے مقام و مرتبے کو نہیں دیکھیں گے اور اس وقت ان کی نافرمانی کرنا واجب ہوگا کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ تعالی کی معصیت میں یعنی اللہ تعالی نے جو گناہ قرار دیا اس میں کسی مخلوقتی اطاعت جائز نہیں ہے تو یہ تو ایک الگ شعبہ ہو گیا دوسری چیز یہ کہ سمجھانا آپ کا صحیح ہے کہ نہیں ہے تو بالکل سمجھانا چاہیے آپ کے واجب ہے لیکن اس کے لئے مطلب آپ لہجے میں سختی پیدا نہیں کریں گے ماریں گے نہیں پیٹیں گے نہیں صرف پیار محبت سے سمجھائیں گے ہاں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پورے گھر والے اگر تھوڑا سا ظاہری ناراضگی کا اظہار کریں اور تھوڑا سا رول لی رویہ رکھیں تھوڑا سا ان سے صحیح طریقے سے بات نہ کریں اور اس چیزوں سے متاثر ہو کر وہ جوا وغیرہ چھوڑ دیں گے کہ بھی سارے گھر والے بچے مجھ سے ناراض ہو گئے تو پھر تو بلکل ایسا آپ کو طرز عمل اختیار کرنا لازم ہوگا لیکن اگر ہر طرح کا طرز عمل اختیار کر لیا وہ باز نہیں آرہے تو ایسی صورت میں بہرحالہ آپ پیار محبت سے سمجھاتے رہیں سمجھانا آپ کا بلکل گناہ نہیں ہے بلکہ واجب ہے ان کو اس سے روکنا یہ ضرور یاد رکھئے گا کہ اگر آپ لوگوں نے ایسا رویہ عام سا رکھا وہ سب غلط کام کر رہے ہیں آپ خدمتیں بھی کر رہے ہیں اور ان کو بلکل یعنی کبھی ان کی اصلاح کے لیے کوئی سنجیدہ رویہ ہی اختیار نہیں کر رہے جس کی بنا پر وہ گناہوں پر اور دلیر ہو گئے تو آپ سب کی گریفت ہو گئے یاد رکھیں اور اسی طریقے سے اگر ان کی وجہ سے آپ لوگ بدنام ہو رہے ہوں آپ کے گھر کی طرف انگلیاں اٹھا رہے ہوں ایسی صورت میں آپ ان کو علیدہ رہائش دلوا سکتے ہیں کہ آپ یہاں رہیں ہمارے ساتھ نہ رہیں چھوٹے بچے جو ہیں وہ بگڑ رہے ہیں وہ دادا کو دیکھتے ہیں تو وہ جوے کی طرف یا شروع سے غلط کاموں کی طرف آئیں گے یا لوگ آپ کے عزت نفس کو مجروع کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں والی صاحب کو علیدہ کوئی قرائے پر مکان لے کر دے دیں اور انہیں اپنے سے جدہ بھی کر سکتے ہیں ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر غلط کام کر رہا ہو تو ہمارا غصہ دیکھنے والا ہوتا ہے اور ہمارا قریبی غلط کام کر رہا ہو تو بس دیکھتے ہیں وائٹ کر دیتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں ہنسی مذاق بھی ہو رہے ہیں سب کام ہو رہے ہیں یعنی وہ ہمیں اتنا برا نہیں لگتا حالکہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر دونوں کے ساتھ قلبی کیفیات بلکل یقصہ ہونی چاہیے اظہار اس کا کریں یا نہ کریں اس کا میں نے حکم آپ کو بتایا کہ والی صاحب جو ہیں وہ چونکہ اللہ کی بارگاہ سے عطا کردہ منصب پر فائز ہیں کہ ان کو والد بنایا آپ کی والدہ کو والدہ بنایا اس وقت سے ان کا دبر احترام ٹھیک ہے لیکن ان کے غلط کام کے اندر اس طرح کا رویہ رکھنا کہ ان کے حوصلہ افضائی ہو یہ آپ کے لئے آخرت کی بربادی کا سبب بنے گا ایک مہن نے کوئسن کیا کہ ہم جدہ میں رہتے ہیں اور ہمارے والدین حج کے لئے تشریف لائے تو وہ مکہ میں تھے تو ہم ملنے کے لئے حرم میں چلے گئے لیکن بغیر احرام کے گئے تو کیا ہم پر دم لازم آئے گا کیونکہ ہم نے آپ کا پروگرام بعد میں دیکھا کہ مقات سے بغیر احرام کوئی گر گزر جائے تو اس پر دم لازم ہو جاتا ہے دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو عمرہ کرنے والے یا حج کرنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں ایک تو وہ جو مقات کے باہر سے آتے ہیں ان کو مقاتی کہتے ہیں یا آفاقی کہا جاتا ہے دوسرے وہ ہیں جو مکی کے ہندر ہوتے ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو حدود حرم کے باہر اور مقات کے اندر رہتے ہیں حدود حرم کے باہر مقات کے اندر ان کو حلی کہا جاتا ہے تو یہ جدہ جو ہے یہ حل کے اندر ہے آپ لوگ حلی ہیں تو اب بس اصول یہ ہوتا ہے کہ جو مقات سے باہر سے آئے گا جس کو آفاقی یا مقاتی کہا جاتا ہے وہ اگر مکے آنے کا ارادہ رکھتا ہو چاہے حج کے یا عمرے کے ارادے سے ہو یا ملاقات کرنے بزنس کرنے کچھ زیارتیں کرنے آئے اس پر احرام کی پابندی لازم ہوتی ہے یہ مقات والے کے لئے حکم ہے جبکہ حلی کے لئے حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ مکے حج یا عمرے کے ارادے سے جائے گا تو اس پر احرام کی پابندی لازم ہوگی اور اگر حج یا عمرے کا ارادہ نہیں ہے ویسی زیارت کرنے جاتے ہیں جانا چاہتے ہیں ملاقات کے لئے یا کچھ خریدنے کے لئے جانا چاہتے ہیں حدود حرم ہماری مقات بنتی ہے اس وجہ سے یہ حکم ہوگا لیکن ہلی کا حکم علیہ دا ہوتا ہے آپ بس حج یا عمرے کے نیت سے جائیں گے تو احرام کی پابندی لازم اور پھر اگر آپ بغیر احرام کے گئے تو حکم ہوگا لیکن اگر آپ صرف ملاقات کرنے گئے والدین سے تو اس میں احرام کی پابندی لازم تھی نہیں لہذا کوئی دم لازم نہ ہوا